راجو برہو میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی میں تو بہت بڑی ہو گئی ہوں اب تو مجھ سے ٹھیک سے اڑا بھی نہیں جاتا ماں جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے رہنے کے لئے کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیجئے راجو جی اگر آپ کی ماں یہاں پر رہیں گی تو میں اپنے بچوں کو لے کر مائکے چلی جاؤں گی تب ہی راجو اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے ماں تم کیوں میرا گھر خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہو جب غوری تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتی تو تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لو ٹھیک ہے بیٹا میری خاطر تم دونوں مت جگو اور اپنا گھر خراب مت کرو میں ہی کہیں اور چلی جاتی ہوں ایسا بول کر راجو کی ماں وہاں سے اڑ جاتی ہے یہ سارا منظر راجو کا بیٹا چپ چاپ دیکھ رہا ہوتا ہے بڑی کووی کسی طرح گھر سے نکل آتی ہے اور اڑتے اڑتے اپنے پرانے گھونسلے کے پاس پہنچ جاتی ہے اپنے پرانے گھونسلے میں پہنچ کر کووی رونا شروع کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ان کی پڑوسن لڈو چڑیا آ جاتی ہے ارے موسی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ گھر کیوں نہیں گئیں بیٹا مجھے راجو اور اس کی بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تمہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اب بڑی جان کو دو وقت کی روٹی دینا بھی انہیں مشکل لگنے لگا ہے تب ہی لڈو چڑیا کووی سے کہتی ہے موسی اگر میرے گھر میں جگہ ہوتی تو میں یقین ہے آپ کو اپنے گھر لے جاتی پھر بھی آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ کہہ کر لڈو چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بڑی کووی وہاں پر اکیلی رہ جاتی ہے تب ہی آسمان سے زوروں کی بارش برسنے لگتی ہے کووی کچھ دیر تو بارش رکنے کا انتظار کرتی رہتی ہے لیکن بارش نہیں رکتی تب ہی وہ سردی سے کانپنے لگتی ہے اور واپس اپنے بیٹے کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے بڑی کووی جا کر دروازے پر دستک دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو پکارنے لگتی ہے کہ بیٹا مجھے بہت سردی لگ رہی ہے دروازہ کھولو تب ہی راجو اپنی بیوی سے کہنے لگتا ہے اری اللہ کی بندی ماں سردی میں بھیگ رہی ہے چلو اپنی ماں کو اندر لے آتے ہیں اگر آپ نے دروازہ کھولا اور اپنی ماں کو اندر لے کر آئے تو میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی پھر خود ہی سنبھالتے رہنا اپنی ماں کو گوری کی دھمکی سن کر راجو ڈر جاتا ہے اور دروازہ نہیں کھولتا بڑی بیچاری واپس چلی جاتی ہے تب ہی لارڈو چڑیا اڑتی ہوئی پھر سے واپس آ جاتی ہے اور کبھی موسی سے کہنے لگتی ہے موسی اتنی تیز برستی بارش میں آپ کو یہاں چھوڑنے کا میرا دل نہیں مانا اس لئے میں پھر سے واپس آ گئی ہوں چلیں آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں بیٹا تم بہت اچھی ہو جہاں میرے اپنوں نے میرا ساتھ نہیں دیا وہاں تم مجھے اپنے گھر لے کر جاری ہو میں تمہارا یہ حسان کبھی نہیں بھولوں گی اور پھر وہ دونوں اڑ کر لارڈو چڑیا کے گھر چلی جاتی ہیں ادھر راجو کا بیٹا اپنے ماں باپ سے کہنے لگتا ہے ماں پاپا آپ لوگ اپنا گھر بہت اچھا اور مضبوط بنانا اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ میں جب آپ کو یہاں سے نکال دوں گا تو آپ لوگوں کو بھی یوں ہی بارش میں بھیگنا پڑے گا اپنے بیٹے کی باتیں سن کر گوری اور راجو دونوں بہت شرمیدہ ہوتے ہیں تب ہی راجو گوری سے کہنے لگتا ہے کہ میں تو اپنی ماں کو واپس لینے جا رہا ہوں اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو ٹھیک نہیں تو اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ یہ کہہ کر راجو وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور اپنی ماں کو واپس لینے چلا جاتا ہے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر گوری کو بھی اکھل آ جاتی ہے اور وہ اپنی ساز کو واپس لے آتی ہے ان کے گھر ایک پیارا سا کوہ پیدا ہوتا ہے اس طرح راجو کا پریوار پھر سے ہسی خوشی رہنے لگتا ہے